اور یہ اب ہماری جمعہ واری بنتی ہے دیکھیں بلکل رمہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس معاملے میں ایف آئی آر ہے سات ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں ستائیس سو کے قریب جو لوگ ہیں جو اس ایف آئی آر میں جن کا ذکر ہے جو اگیات ہیں لیکن چھے لوگ ہیں جن کے نام سے ایف آئی آر ہوئی ہے سب سے پہلے رمہ آپ کو ان درشوں کو دکھا دیتے ہیں کہ آخر یہ جو ویباد ہوا تھا وہ کون سی مسجد ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ شاہی جامعہ مسجد سنبھل سب سے ہم گزائیس کریں گے اب آپ کو یہ مسجد کے جو فرنٹ حصہ ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو یہاں پر پرانے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حریہر مندر تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسٹرکچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یہاں پر ایک کوا تھا اور یہ پھر بعد میں اسے ڈھک دیا گیا ہے یہ کوئے کا اسٹرکچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ مسجد کا فرنٹ گیٹ ہے جسے کہتے ہیں ہم شاہی جامہ مسجد سنبھل کا یہ فرنٹ گیٹ ہے اور یہیں سے آپ دیکھیں کہ جب سربے کی ٹیم پہنچی تھی اور یہیں سے تناب ہوا پتھراب ہوا جس میں پولیس کے بھی کئی لوگ غیل ہوئے اور جو وہاں پر گولی چلی اس میں چال لوگوں کی امرتیوبی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھی یہ تھوڑا سا ہمارے کیمنامین آپ کو اس علاقے کے بارے میں رما بتائیں گے آپ یہ علاقہ آپ دیکھئے کہ یہ جو سامنے تینوں طرف جو حصہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ مسلم آبادی ہے اور اس کے اگر بغل میں دیکھیں تو یہ جو حصہ دکھائی دی رہا ہے یہاں پر بیریکیٹ لگا ہوا ہے جو پولیس نے بند کر رہا ہے یہاں پر ہندو جو سمدھائی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اب جس میں ایف آئی آر جو سنبھل پولیس نے پورے معاملے میں درج کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تیجی سے جو جانچ ہے وہ چل لی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اس میں دوشی ہے اسے وقصہ نہیں جائے گا اور آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب انیس تاریخ کو پہلا سروے ہوا یہاں پر کسی طرح کی کوئی حنصہ نہیں ہوئی سروے کی ٹیم آئی اور چپچاپ سروے کر کے چلے گی چوبیس تاریخ کو جب دوسرا سروے ہوا اور اس کی جانکاری جو مسجد کی انتجامیاں کمنٹی ہے اس کے صدر ہیں ان کو دی گئی تھی رات کو کہ صبح سروے کی ٹیم آئے گی لیکن صبح جب سروے کی ٹیم یہاں پر پہنچی تو بڑی سنکھیا میں یہاں پر جو لوگ تھے وہ اکت رہت تھے یعنی کہ ایک طریقے سے پری پلاننگ تھی دو ہزار دھائی جار کے قریب سنکھیا تھی اور سامانے طور پر جب نواز بھی ہوتی ہے یہاں پر اس مسجد کے اندر تو سنکھیا پانسو سے زیادہ نہیں ہوتی تو دھائی جار لوگوں کو یہاں بلائے گیا تو کوئی نہ کوئی پلاننگ کا حصہ تھا دوسرا کچھ دوسرے حصے ہم آپ کو مسجد کے دکھائیں گے ہمارے کیمرہ میں نینل آپ کو یہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہاں پر جو آپ کو یہ مکان دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بڑی سنکھیا میں ایٹیں یہاں پر موجود تھیں ایٹیں اکھٹی کر کے یہاں پر رکھی گئی تھی لیکن بعد میں جو جلا پر شاشنہ انہوں نے کل اس ایٹ والے حصے کو ہٹا دیا ابھی دوسری ایک انٹریسٹنگ بات ہے حالانکہ یہ بیواد جو یہاں پر چلنا ہے مسجد کو لے کر اور سربے کو لے کر کیونکہ ہندو سنٹروں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ہریہر مندر کا ہری یعنی کہ بھگوان بشنو اور ہر یعنی مہادیب بشنو اور مہادیب کے روپ میں ہریہر بھگوان یہاں موجود تھے یہاں ہندو سمدائی کے لوگ کہتے ہیں اور اس کے روپ میں وہ کہتے ہیں کہ سامنے طور پر مسجد میں بٹ کا برکش نہیں ہوتا لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ جو برگد کا جو برکش ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو اس تھانیے لوگ ہیں خاص طور سے ہندو سمدائی کے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو حصہ آپ کو یہ باہر والا دکھائی دے رہا ہے جو کوا کوا جیسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہاں پر وہ دیپابلی پر پوجا بھی کرتے تھے ان کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی تھی تو اس کوئے میں جو پوجن کا جو کار ہے وہ بھی ہوتا تھا برحال جو ہنسہ بھڑکی اس کو لے کر پرسازن کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس بکلب تھے وہ سربے کے خلاب دوسری عدالت ہے وہاں پر بھی جا سکتے تھے لیکن جس طریقے سے پری پلاننگ کی گئی تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ساجس رچی گئی اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ساجس میں شامل ہوں گے ان کے خلاب سکت سے سکت کروئی کی جائے گی ابھی سات ایف آئی آر جو پولیس ہے سمبھل پولیس نے درج کر رکھی ہیں پچیس لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کئی سارے لوگوں کو اپنے حراست میں لے کر پوچھتا ہوں بھی سمبھل پولیس کا بلکل نیرہ جس طرح سے آپ نے دکھایا ہے پورا وہاں کا جو وسط تھی تھی ہے اور جہاں پر ایٹے جمع تھی اور جس طرح سے پورا ایک یہ سو نیوجت سازش کے تحت جو ہے جو پورا پلان ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور اس میں دو سپا نیتاؤں کے نام آنا یہ اپنے آپ میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پوری جو وہاں وسط تھی تھی تھا اس کی راجنیتی کرنے کی کوشش بھی کی گئی راجنیتی کلاب لینے کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں بلکل راجنیتی کرنے کی کوشش بلکل 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 رما میں وہی ذکر کر رہا تھا راجنیتی کلاب لینے کی کوشش کی گئی آپ دیکھیں کہ جو سپا کے سانسد ہیں اور خود جو یہاں سپا کے بیدائک ہیں ان کا ان کے جو پتر ہیں وہ لگاتار بھڑکاؤ بھاسن دیتے رہے اور یہ لگاتار دعوے کرتے رہے کہ اس مسجد کو کوئی چھو نہیں سکتا اس مسجد میں کوئی آ نہیں سکتا یہ ہماری مسجد ہے ہم اس کی رکشہ کریں گے سرکشہ کریں گے اس طرح کی تمام باتیں کرتے رہے اب بعد میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب پالیامینٹ پچیس تاریخ کو شروع ہوئی اور سپا کے جو سانسد ہیں انہوں نے یہ وقت اب دیا اکھلیس یاد بھی ساتھ تھے کہ میں جب سنبھل میں ہنسہ ہوئی تھی اس سمیں یہاں موجود ہی نہیں تھا تو میرا نام ایف آئی آر میں کیوں ہے جو پولیس ہے اس سے یہ سوال بھی کیے گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ فون کے دوارہ دیش کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر کوئی بھی وقتی بھیڑ کو بھڑکا سکتا ہے ہنسہ کو کروا سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہنسہ کروا رہا ہے وہ جلے میں ہی موجود ہو انہوں نے فون کیا تمام لوگوں سے بات کی اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں انتجامیاں کمیٹی کے جو پرموک ہیں سروے کی جب جانکاری کی بات سامنے آئی تھی تو رات کو ان سے سمپرک ساتھا گیا تھا ان کو بتایا گیا تھا اس کے علاوہ پورے جلے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں صبح ساتھ بجے سروے کی ٹیم پہنچے گی لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہاں سروے کی ٹیم صبح صبح کونچی تو یہاں ڈھائی یار کی بھیڑ پہلے سے تینات تھی ڈھائی یار کی بھیڑ لگاتار یہاں پہ نارے بارجی کر رہی تھی بروض بھی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہاں جو پتھر اور اینٹ پتھر بھی رکھے ہوئے بلکل چنٹا کی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے بھیڑ ہنسک دکھائی دے رہی تھی بلکل ہنسک دکھائی دے رہی تھی وہ درشی بھی ہم لوگوں نے دیکھے وہ ویزول بھی دیکھے کہ کس طریقے سے گھڑیاں جل رہی تھی کس طریقے سے پتھر واجی کی گھٹا ہو رہی تھی تیس سے زیادہ جو پولس کرمی ہیں وہ خائل ہوئے ہیں کسی کا سر ٹوٹا ہے کسی کا پہر ٹوٹا ہے کسی کے ماتے پر کسی کے سینے پر پتھروں کے نسان ہیں پولس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا پولس نے ان کے پاس سے کئی سارے ہتھیار برامت کیے کئی سارے نکولے ہتھیار جو خاص طور سے کسی کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس طرح کے ہتھیار ان لوگوں سے برامت کیے جن لوگوں کو پولس نے گرفتار کیا تو ایک طریقے سے ساجس تھی اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ لگاتار جس طریقے سے پتھر مارے جا رہے تھے بار بار پولس کے دورہ یہ کہا بھی جا رہا تھا روکا بھی جا رہا تھا کہ آپ دوسروں کے کہنے پر بھڑکیے مت آپ اپنا ہی نقصان کریں گے لیکن اس کے بعد بھی بھیڑ لگاتار پتھروازی کی گھٹنا کو انجام دیتی رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کیا ہی ساری پولس کی گھاڑیاں چل گئیں کیا ہی ساری بائک یہاں پر چل گئی دکھانوں کو بھی نقصان ہوا آس پاس کے جو گھر تھے مسجد کے آس پاس ان کو بھی نقصان ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پلاننگ کا ہی حصہ تھا اور دوسرا یہ جگہ اس لیے بھی خاص ہو جاتی ہے کہ ہندو سمجھائی کی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرتوی راج چوہان جب سن یوگیتہ کو لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے یہاں سنبھل میں پہنچے تھے اور یہیں ہری ہر مندر میں انہوں نے پوچھا گیا کافی اہم جانکاری آپ دے رہے ہیں نیراج آپ نظر بنائے رکھئے فلا شکریہ پوری جانکاری کے لیے نیراج بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اور میڈیا پرائی میں